بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ بلیک ہول میں گر جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیا آپ اندھیروں میں گم ہو جائیں گے آپ کو اس کے اندر کوئی چیز نظر آئے گی آپ کے لئے وقت رک جائے گا یا دنیا آپ کو بھلا دے گی آخر یہ بلیک ہول ہوتے کیا ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کیسے آج سائنسی تحقیق ثابت کر رہی ہے کہ چودہ سو سال پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق قرآن کریم میں جو ذکر کیا ہے وہ بلکل سچا ہے اور جب اس دنیا پر قیامت آئے گی تو ان میں بلیک ہولز کا کیا کردار ہوگا آج کی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک چڑے رہیے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے دوستو جیسے ہی کوئی چیز بلیک ہول کے اندر گرتی ہے تو اسی اندازہ ہوتا ہے کہ کش سے سکل یعنی پاور آف گریوٹی کئی حد تک بڑھ چکی ہے جیسے جیسے پاور آف گریوٹی یعنی کش سے سکل بڑھنے لگتی ہے تو وقت کی رفتار وہاں کم ہونے لگتی ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ بلیک ہول ایک گڑھا ہے جب آپ اس گڑے کے اندر گرتے ہیں تو آپ ایک ایسی منزل کا سفر کر رہے ہیں جس جانب جاتے ہوئے آپ کو پاور آف گریوٹی یعنی کش سے سکل بڑھتے ہوئی محسوس ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اب وقت بھی آہستہ آہستہ سلو ہونے رگا ہے اور ایک لمحہ ایسا آئے گا جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اب آپ کے لیے وقت رک چکا ہے آپ ایک سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ انہیں جو کرتا دیکھ کر آئے جو وہ کل کریں گے اور جو وہ کل کر چکے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ایک فلم کی صورت میں موجود ہوگا آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں جانے والے شخص کے لیے وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اسے ٹائم اینڈ سپیس کی تھیری کا نام بھی دیا جاتا ہے اس پر ویڈیو میں آگے چل کر بات کریں گے لیکن بلیک ہول کے اندر موجود اندھیرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے دوستو آپ جیسے جیسے بلیک ہول کے اندر جائیں گے آپ کو کش سے سکل زیادہ محسوس ہوگی تو یہاں روشنی بھی کم ہوتی جائے گی آپ نے سپیڈ آف لائٹ کا نام سنا ہوگا بنیادی طور پر تو سپیڈ آف لائٹ سے مراد یہ ہے کہ ڈس رفتار سے روشنی سفر کرتی ہو لیکن عمومی طور پر اسے سفر ناپنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ یہ پیمانہ وقت کا ہے کہ اگر کوئی سپیڈ آف لائٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرے تو وہ کتنی دیر میں دوسری جگہ پہنچے گا سپیڈ آف لائٹ کا رفرنس یہ ہوتا ہے لیکن ابھی جب کرسے سکل بڑھ جائے آپ کے لیے وقت رک جائے جب وقت رک گیا تو مطلب سپیڈ آف لائٹ بھی رک گئی اور جب سپیڈ آف لائٹ کم ہوئی تو روشنی پہنچنے کی رفتار کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جائے گی جب ختم ہو جائے گی تو یہاں صرف اندھیرہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی بلیک ہول کے تصویر کو انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے درمیان کا حصہ بلکل سیاہ معلوم ہوتا ہے اب اس پر ایک اور ریفرنس بھی دیکھیں کہ ستارے اسی بلیک ہول کے اندر گرتے ہیں یہاں آپ کو قرآن کریم کی وہ آیت بھی دیکھنی پڑے گی جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ستارے کچھ وقت کے بعد مدھم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی روشنی بلکل ختم ہو جاتی ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنے وقت کو پورا کر چکا ہو اور پھر اس کی روشنی آپ کو ختم ہوتی معلوم ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ بلیک ہول کا سفر کر رہا ہے اور اس بلیک ہول میں جا کر گر جاتا ہے اب ذرا دوبارہ آپ اس شخص کی مثال لیجئے جو بلیک ہول میں گر چکا اب ایک کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے جو کچھ کل گزر چکا جو آج ہو رہا ہے اور جو کل ہوگا یہ تمام ایک فلم کی صورت میں چل رہا ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جب اس کے لیے سب کچھ ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے ویا اس کے لیے قیامت کا وقت آ چکا ہوتا ہے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو چکا ہے اور قیامت بھی اسی وقت برپا ہوئی ہے آپ اسے یوں کہہ لیجئے کہ آج بھی کسی بلیک ہول میں قیامت برپا ہو رہی ہے جو کل بھی جاری رہے گی جو کل بھی جاری تھی لیکن چونکہ ہماری اسے دیکھنے کی سمجھنے کی استطاعت نہیں ہے لہٰذا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں یا اس منجل کے جانب بڑھ رہے ہیں جب یہ دنیا ختم ہوگی یا اس پوری دنیا کو بلیک ہول کے اندر ڈال دیا جائے گا یا اس پوری دنیا پر کش سے سکل اتنی بڑھا دی جائے گی کہ کیفیت بلیک ہول والی ہو جائے گی اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی اب جو ستارہ یا جس طرح ہم نے مثال لی کہ جو شخص بلیک ہول کے اندر گر چکا تھا تو اس کے لیے تو وقت ختم ہو گیا ہے اب وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا یہی وہ کانسیپٹ ہے جو جنت کے بارے میں ہے اور جہنم کے بارے میں ہے جو قیامت سے بعد کی زندگی کے بارے میں ہے گویا وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے آپ اسے مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک کاغذ اپنے ہاتھ میں لیجئے پھر اس کاغذ کے اوپر اٹھارہ سو پچاس لکھئے اور کاغذ کے نیچے کے حصے پہ دو ہزار چوبیس لکھ دیجئے اب یہ جو درمیانی عرصہ ہے درمیان میں جتنے سال گزرے یہ ٹائم اینڈ سپیس کی تھیری کے تحت بتایا جاتا ہے کہ لگ بگ اس درمیانی عرصے میں ایک سو چوہتر یا پچھتر سال کا عرصہ گزرا ہے لیکن جو بلیک ہول میں ہے اس کے لیے اٹھارہ سو پچاس کے واقعات بھی سامنے ہیں دو ہزار چوبیس کے بھی اور آج کے بعد بھی اگر وہ سو سال بعد کے واقعات دیکھنا چاہے تو وہ بلیک ہول کے اندر ان تمام کو ایک فلم کی صورت میں دیکھ سکتا ہے ٹائم اینڈ سپیس کی تھیری آج کے انسان کے لیے ہے لیکن اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے معورہ ہے وہ ان تمام بلیک ہولز کو ان تمام کہکشاؤں کو ان کائناتوں کو تخلیق کرنے والا ہے یہ اس کی تخلیق ہے وہ جب چاہے انہیں پیدا کر دے اور جب چاہے انہیں ختم کر دے مغربی سائنسدان کلیری کی جانب سے اپنی ایک حالیہ ریسرچ میں کہا گیا کہ اگر صرف اسی کو بنیاد بنا لیا جائے اور قرآن کریم کی سورہ نجم کو تفصیل سے پڑھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ دراصل وقت کیسے روکا جا سکتا ہے یا وقت کس طریقے سے رکتا ہے وہ خاتون یہ کہتی ہیں اگر اسی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج کو دیکھا جائے تو آپ زمین سے آسمانوں پر گئے آسمانوں سے واپس زمین پر آئے دنیا پر موجود کسی شخص کے لیے وقت نہیں رکا تھا لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت رک چکا تھا آپ جب بستر سے اٹھ کر گئے اور واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا دروازے کی جو کنڈی ہل رہی تھی جب آپ گئے اور واپس آئے تو وہ ابھی بھی ویسے ہی حرکت کر رہی تھی یعنی اس سے سفر مراج کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اور بے شک اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے جو راز اس میں بتا دیئے آج کی سائنس انہیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ تمام راز سچے ثابت ہو رہے ہیں گویا اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ غور کرنے والوں کے لیے اس قرآن کے اندر بھی اور اس جہان کے اندر بھی اس چھوٹی سی زمین میں جہاں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت جو رب کائنات کی ربوبیت اور اس کے حاکم ہونے اس کی ان اللہ علا کلی شہ انقدیر ہونے کی گواہی دیتی ہے بس انسان ہی غافل ہے جو ان پر نہ تو عمل کرتا ہے اور نہ ہی غور کرتا ہے وہ انسان کے دل پر جیسے تالہ پڑ گیا ہو اس کی آنکھیں جیسے اندھی ہو گئی ہوں یقینی طور پر یہ ہدایت بھی اللہ رب العالمین کے جانب سے انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کی جستجو کے لیے نکلتے ہیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں جستجو کرنے والا بنا دے تاکہ ہم اللہ کے رازوں کو پہچان کر اللہ رب العالمین کو پہچان لیں اور اس کی ذات سے اپنے راستے کو اپنے تعلق کو اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں آمین یا رب العالمین دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ